کائنات کے ہر شائر اور کائنات کے ہر زی شہر و انسان نے امام اعلی مقام سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نظران اعلیت پہش کیا ایک بار نے کہا تھا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم یہ حقارے کی کہ ہمارے ہیں حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جن کا نام پاک اللہ کی باریگاہ میں قربتوں کا سباب ہے حضرت شیخ سعید شہرانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوئی بھی آردو رکھتا ہو وہ اللہ کی باریگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا نسیلہ پیش کرے اللہ تعالیٰ ان نفوسیں کچھ کیا کہ ناموں کا سجدہ اتپر کرم کے دروازے کھول دیتا امام آلی مقام سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو سہاری رسول بھی ہیں اور اہل بیعت کے شہدادے بھی اور جنہیں ہنور نے اپنا بیٹا کہا اپنا بیٹا میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ جمعہ کے خطبے کے دوران جو خطیب توقف کرتے ہیں جو بیٹھتے ہیں ایک خطبہ پڑھتے ہیں پھر خطیب بیٹھتے ہیں پھر دوسرا خطبہ پڑھا جاتا ہے حدیث پرات میں آتا ہے حضور خطبہ انشاءات فرمہارے حضرت امام حسین اور امام حسین یہ مسجد سے کس نے تشریف لائے حضور نے خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر کے ملبر شریف سے دونوں شہدادوں کو اٹھا لیا ایک کو دائیں ران پر ایک کو بائیں پر بیٹھایا قرآن کی آئے کریمہ پڑھیں پھر خطبہ کرو کی گا یہ حضور کی سنت ہے جو خطبوں کے دمیار بیٹھنا یہ حضور کی سنت ہے گویا امام حسین اور حتین کو اٹھا کے خطبے میں وقفہ کر کے قیور نے اس سنت کو جالی کر کے بتا دیا کہ خطیب جب بھی میں یہ سنت ادا کرنے لگے اسے میرا شہدادہ حسین میں آدھائے حتین میں آدھائے اور ان کی عدمتیں دیکھیں ان کی عدمتیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیواز پہلے پھر 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 سوار ہو جاتے ہیں صحابی کے باتی ہیں کہ ہم کافی دیر جماعت ہو رہی ہیں اللہ کے حضیب نماز پڑھا رہے ہیں رب کی عبادت نماز ہو رہی ہیں امام حسین حضور کی کشتی انور پر آپ کی کمر مبارک پر بیٹھتے ہیں امام حسین رضی اللہ کا بیٹھنا تھا حضور سے اپنے مبارک سجدے کو اطول دے رہے ہیں تین پانچ مسئلہ یہ ہے کہ تین تصریعات پڑی جائیں پانچ پڑی جائیں سات پڑی جائیں نو پڑی جائیں تارہ تصریعات پڑی جائیں اللہ کے حضیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر تصریعات تک پڑی بہتر تصریعات تک اپنی مرضی سے امام حسین اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت ان کا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شہدادوں کے ساتھ یہ پیار یہ محبت یہ تربیت کا انداز یہ کیوں تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں فرمادیان حسین منیم آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں علماء کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ ہر نوازہ اپنے نانے سے ہے کہ انہی کا حون ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نوازہ سے نانا بھی ہو اے تے ہنگا ہے کہ نانے کیوں دو طرح تے ہنگا ہے کہ دو طرح اے تو نانا بھی ہو ہے لیکن اللہ نے حبیر فرمادے ان حسین منیم آنا منہ حسین حسین میرے جو تے میں حسین ہوں آقا تو آلے جو تے آقا حسین ہوئے پر تجھ ہی امام حسین تے کس طرح فرمادے ایس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی تا بہابی امام حسین حدود قرآن تا بہابی امام حسین حدود نے تو شدیت پیش کی تھی انہا جو بہابی امام حسین وہ امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم تا صدقہ حدود دا دین پر مان کرے گا حدود امام حسین کی قرآنی تا صدقہ قیامت تا قلوب کرمہ پڑھنگے قیامت تا قرآن کی ماریہ پچھنگے امام حسین کم مو کرے گا جنہا حدود دین پر پانی ملے گا اطلاع تے امام حسین نے فرمایا حسین اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم تا دکھر پا علماء نے لکھے قلوبہ کہلے ہیں کہ بندہ رضی اللہ علیہ وسلم راضی کرنا چاہے حدود راضی کرے اگر تو بندہ حدود راضی کرنا چاہے تو امام حسین یا امام حسین کی والدہ سے والد راضی کرے حدود دیان راضی کرے شہداد دیان راضی کرے راضی کرنے تو مراد کی مراد ایک اینہ دادب کرے احترام کرے اینہ کی نسبتہ دا حیاء کرے جدید تا سب کچھ بڑا جورا میرے کہ انہیں حدود کے نسبتہ حیاء نہیں کیا حدود کے نسبتہ حیاء انہیں دربار میں کہتے امام حسین اللہ علیہ وسلم تا سریعہ نمبر آیا انہیں چھڑی اٹھائی امام حسین کے لماں تے رکھی صحابی رسول طلب گئے اکھاں مجتروں اٹھ کرو گئے اور فرمانہ لئے ایلائین کوئی شرم کرنے چھڑی ہٹا من واللہ دی عزتی قسمیں جنا لباتے تو چھڑی کے لماں میں انہا لباتے رسول اللہ اپنے لب رکھے ہمیں حدود کوئے تھوڑ سمجھے اگر تیرے بڑا پہ دا خیانہ ہوئے تو میں آجے مونی تیرا سر کرتا چھاں بھی رسول طلب گئے تیرے اتنی بڑی نسبتے رسول دا حیاء نے ملے بڑا پہ دا کنایا اگر امام حسین رضی اللہ حسین اللہ آپ کا ذکر پاک آپ کا عدب آپ کا احترام قرآن پڑتے آپ کی دوہ پاک کو حسین سماس کیا جائے روضہ رکھتے آپ بیروں کو حسین سماس کیا جائے تو یقیناً ان کا رانی ہونا اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھننے کا سمجھا جائے آج کی ہاری مہدن پاک میں ممان دور دور سے تصفیق آرے ہیں آگیا ہے تصفیق چوش شبان صاحب حضی شبان صاحب آگیا ہے موسیقی موسیقی